بھارت بہت بڑی ہماکت کرنے جا رہا ہے انڈین ائر چیف بٹوڑیا نے علان کیا ہے کہ انڈین ائر فورس جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے کیونکہ آج سے کچھ دن پہلے بھارتی ڈیفنس منسٹر راجنات نے ائر فورس کو ریڈی رہنے کا حکم دیا تھا بھارتی ائر فورس کے جتنے بھی افسران اور جتنے بھی دوسرا عملہ تھا ان تمام کی چھٹیاں منسو کر دی گئی ہیں ابھی نندن کے واقعہ کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ بھارتی ائر فورس میں اتنا زیادہ جوش اور جذبہ دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے ٹھیک آٹھ دن بعد بھارت کو پانچ رفیل تیاریں ملنے جا رہی ہیں فرانس کی جانب سے بھارت مکمل منصوبہ بنا چکا ہے کہ رفیل تیاریں بھارت آتے ہی انہیں لڈاک میں تائینات کر دیا جائے گا چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے رفیل تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے چائنہ کون سے اپنے تیاریں آگے لانے جا رہا ہے کیونکہ جو گیم ہونے جا رہی ہے اصل میں وہ بہت مزے دار ہے اور آپ کو سن کر یقین مانے مزہ بھی آئے گا اور خوشی بھی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مودی کی جانب سے خود فرانس کے صدر کو ٹیلی فون کیا گیا ہے اور مودی نے ریکویسٹ کی ہے کہ رفیل تیاروں کے ساتھ سات عدد ہیمر بم بھی بھیجے جائیں جس کے جواب میں فرانس کے صدر کا کہنا تھا کہ آپ کو پہلے آرڈر کرنا پڑے گا اور کم از کم دس مینے بعد آپ کو یہ بم مل سکتے ہیں لیکن مودی کا یہ کہنا تھا کہ جنگ بھارت کے دروازے پر آکر کھڑی ہوئی ہے اور کسی وقت بھی چائنہ اور پاکستان مل کر بھارت پر حملہ کر سکتے ہیں بھیجیں گے رفیل تیاروں کے ساتھ جو کہ انہوں نے کسی اور ملک کے لیے بنائے تھے جیسے ہی بھارت سے یہ خبریں نکلتی ہیں کہ بھارت پانچ رفیل تیارے لداک میں تائنات کرنے جا رہا ہے اس کے فورت بات چائنہ کی آرمی حرکت میں آتی ہے اور آٹھ جی ٹونٹی تیارے لداک میں تائنات کر دیے جاتی ہیں یعنی چائنہ نے یہ صاف میسیج دے دیا ہے کہ بھارت کے رفیل تیاروں کا مقابلہ چائنہ کے جی ٹونٹی سٹیلت فائٹرز کریں گے آپ کو چائنہ کے جی ٹونٹی سٹیلت فائٹر کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ امریکہ کے ایف ٹونٹی ٹو اور ایف ٹھٹی فائیف کے بعد دنیا کا تیسرا اپریشنل فیفت جنریشن سٹیلت فائٹر ہے جی ٹونٹی ریڈار پر مکمل طور پر انویزبل رہتا ہے اب ہم بھارت کے رفیل تیاروں کو چائنہ کے جی ٹونٹی کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دونوں تیارے آمنے سامنے آ جاتی ہیں تو کس تیارے کی جیت ہونے جا رہی ہے اگر ہم بھارت کے رفیل تیارے کی سپیڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ ہے 200 کلومیٹر پر آور اسی طرح جی ٹونٹی کی سپیڈ ہے 2500 کلومیٹر پر آور یعنی چائنہ کا جے ٹونٹی رفیل تیارے سے تقریباً 300 کلو میٹر پر آور زیادہ تیز ہے اگر ہم آپریشنل رینج کی بات کرتے ہیں تو رفیل کی آپریشنل رینج تقریباً 3600 کلو میٹر ہے لیکن جے ٹونٹی کی آپریشنل رینج تقریباً 6000 کلو میٹر ہے اگر ہم ویٹ کی بات کرتے ہیں تو رفیل کا وزن تقریباً 26000 کلو ہے اسی طرح جے ٹونٹی کا وزن تقریباً 32000 کلو ہے اگر ہم پیلوڈ کی بات کرتے ہیں یعنی ایک وقت میں 13 کلو پمپ اور مزائل کیری کر سکتا ہے تو رفیل ایک وقت میں 9500 کلو پمپ یا مزائل کیری کر سکتا ہے جبکہ جے ٹونٹی تقریباً 19500 کلو پیلوڈ کیری کر سکتا ہے یعنی تقریباً آدھا آدھا ڈیفرنس ہے رفیل کے پیلوڈ کیری کرنے میں جے ٹونٹی سے اگر ہم لیندھ کی بات کرتے ہیں تو رفیل کی لیندھ 15.3 میٹر ہے اسی طرح جے ٹونٹی کی لیندھ 20.4 میٹر ہے چائنہ کی جے ٹونٹی کو جو سب سے زیادہ ایج ہانسل ہے رفیل کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ یہ 15 نیریشن کا سٹیلتھ تیارہ ہے یعنی یہ ریڈار پر نظر نہیں آتا اور چائنہ اسے کئی بار بھارت کے اندر گسا کر اور بینا ریڈار پر ڈیٹیکٹ ہوئے باہر نکال کر چیک بھی کر چکا ہے یعنی یہ مکمل طور پر ٹیسٹڈ تیارہ ہے بھارت بھی اس چیز کو بہخوبی سمجھتا ہے کہ رفیل تیارے کبھی بھی جے ٹونٹی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور ویسے بھی رفیل تیارے ہائی ایلٹیٹیوٹ پر لڑنے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں اور بھارت رفیل تیاروں کو تائنات کرنے جا رہا ہے لداک پر اتنی انچائی پر ویسے بھی رفیل تیارے فیل ہو جائیں گے رفیل تیاروں کی اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھارت نے فرانس سے سات ہیمر مزائل بھی خرید دے ہیں اب ہیمر مزائل کیا ہیں اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے فرانس کے ہیمر گائیڈڈ مزائل ہیں انہیں تیاروں پر نصب کیا جاتا ہے اور انہیں تیارے کے ذریعے لونج کر دیا جاتا ہے اور ان کو بعد میں سیٹلیٹ کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان میں جو ٹارگٹ ہے اس کی تصویر فیڈ کر دی جاتی ہے اور یہ ایٹنٹی فائر کرتے ہیں ٹارگٹ کو کہ یہی ٹارگٹ ہے اور اس کے بعد یہ اس پر گر جاتی ہیں ہیمر مزائل تیارے سے فائر کرنے کے بعد دقریباً دھائی سو کلو میٹر تک گلائٹ کر سکتے ہیں اور یہ گلائٹ کر کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں اس میں تو شک ہے ہی نہیں کہ ہیمر مزائل بہت خطرناک مزائل ہیں اور انہیں ایک دفعہ کسی ٹارگٹ پر اگر لونج کر دیا جائے تو اس ٹارگٹ کو تباہ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اب بھارت کا جو پلین نظر آ رہا ہے بھارت یہ پلین بنا رہا ہے کہ وہ رفیل تیاروں کے ذریعے ہیمر مزائل کو چائنہ پر لونج کر دے گا وہ بھی اپنی سرت کے اندر رہتا ہوا اور یہ مزائل گلائٹ کرتا ہوا چائنہ کی سرت کے اندر داخل ہوگا اور جو ٹارگٹ اس پر سیٹ کیا جائے گا اس کو تباہ کر دے گا لیکن بھارت شاید یہ بھول گیا ہے کہ وہ چائنہ کے ایک آدھا ٹارگٹ تو تباہ کر دے گا لیکن اس کے بعد چائنہ پھر بھارت کے اندر کون کون سے ٹارگٹ کو نشانہ بنائے گا وہ بھارت شاید سوچ بھی نہیں پا رہا یعنی پکے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کے ٹوٹنے کا وقت آج چلا ہے اور ہمیں اس کے لیے بھارتی جنتہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھارت کو ٹوڑنے کے لیے موڈی کا انتخاب کیا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا